دو طرح کے لوگ اپنے بچوں کو انجینئر نہیں بنانا چاہتے ایک وہ جو انجینئر بننے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور دوسرے وہ جو کامیاب ہو جاتے ہیں ناکام لوگ تو خیر اپنا پانچ مرلے کا مکان خود ڈیزائن کر کے شوق پورا کر لیتے ہیں لیکن جو اصلی انجینئر ہوتے ہیں ان کی روح کے حصال عذاب کے لیے دنیا والوں نے ان کے شعبوں کے عجیب و غریب نام رکھ چھوڑے الیکٹریکل انجینئر جتنے مرضی سینئر اور ایکسپرٹ ہو جائیں وابڈہ والے ہی کہلاتے ہیں میکینیکل انجینئر ذرا مشکل نام ہے لہٰذا لوگ میکینک کہہ کر ہی کام چلا لے میرے ایک عزیز دوست نے جب فخریہ طور پر خاندان میں بتایا کہ اب وہ کیمیکل انجینئر ہیں تو ان کی پھپو نے خوشی سے سوال کیا بیٹا ٹائلٹ کی صفائی کے لیے سب سے اچھا کیمیکل کون سا ہے انوائرمنٹل انجینئرز کے نام میں انوائر عموماً سائلنٹ ہی سمجھا جاتا ہے تاہم پورا نام بھی کسی کو یاد ہو جائے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کام کیا کرتا ہوگا عوامی سروے کے مطابق یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھرے پر ریسرچ کرتے ہیں اور غالباً موقع پر ہی کرتے ہیں مائننگ انجینئرز کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ سردیوں میں چھت پر بار بی کیو کے بہت کام آتے ہیں پیٹرولیوم انجینئر کا نام سنتے ہی ذہن میں پیٹرول پپ والے کا خیال آتا ہے ٹرانسپورٹیشن انجینئر بھی اڈا وینجر ہی سمجھا جاتا ہے آرکیٹیکٹ انجینئر کے بارے میں ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ نقشے بنانے والا ہوتا ہے ایرانارٹیکل انجینئرز غالباً جہاز کے الیکٹریشن ہوتے ہیں رہ گئے سافٹویر انجینئرز یہ سب سے اچھے رہتے ہیں کیونکہ بہت کم لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں خود یہ بھی اپنے بارے میں بہت کم جانتے ہیں اگر آپ انجینئرز کالیج میں پڑھ رہے ہیں تو یاد رہے آپ چاہے پچیس گھنٹے پڑھائی کرتے رہیں کسی صورت بھی لڑکیوں سے زیادہ نمبر نہیں لے سکتے میں نے چھے منٹ طویل تحقیق کی اور پھر یہی سوال ایک پروفیسر صاحب سے پوچھا کہ لڑکے لڑکیوں سے زیادہ نمبر کیوں نہیں لیتے انہوں نے بتایا لڑکیاں اس لیے بھی انجینئرز میں زیادہ اچھے نمبر لیتی ہیں کیونکہ وہ انجینئر بننا چاہتی ہے سبحان اللہ گویا لڑکے ڈانسر بننے آتے ہیں انجینئرز کی کلاس میں کابل ترین لڑکا کلاس کا سی آر بھی ہوتا ہے جو اصل میں وی سی آر ہوتا ہے جس کا دل چاہتا ہے اس پر اپنی فلم چلا لیتا ہے پوری کلاس سی آر کی بہت عزت کرتی ہے آپ کو اکثر انجینئرز کالیج میں جا بجائی آواز سننے کو ملی ہوگی اوے سی آر ذرا ایک پلیٹ گرم سموسیاں دیتے لے آئیں انجینئرز کالیج میں دو عمارتوں کی مثالیں لازمی دی جاتی ہیں برج الخلیفہ اور ایفل ٹاور گویا اچھرا شاپنگ سینٹر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ٹھیٹاز پروفیسرز انگریزی میں لیکچر کو ترجیح دیتے ہیں اردو کے متعلق ان کا خیال ہے کہ طلبہ کا مرائل ڈاؤن کرتی ہے البتہ کئی دفعہ پنجابی کو انگریزی کا متباطل کرا دیتے ہیں میرے ایک دوست اردو میں انجینئرنگ پڑھانے پر زور دیا کرتے تھے تاہم اب وہ توبہ کر چکے ہوا یوں کہ انہوں نے اردو کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا اردو ترجمہ کر کے والدین کو میسج کیا کہ میں نے جامعہ مامار و تقنیکات میں ملازمت کر لی ہے پاکستان انجینئرنگ کانسل ابتدائی پانچ سالوں کے لیے کامیاب انجینئرنگ کو ریجسٹرڈ کرتا ہے اور اس کے بعد ریجسٹرڈ انجینئر پروفیشنل بن جاتا ہے پھر ساری زندگی پرکار اور ڈی کے سہارے گزارتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ انجینئرنگ کا کام ڈاکٹر سے کہیں زیادہ ہوتا ہے لیکن چونکہ صرف ان کا کام سامنے آتا ہے وہ خود نہیں لہٰذا کبھی ہمیں ان کی پہچان نہیں ہو پاتے ڈاکٹر تو ہمارے بازوں میں سوئیاں کھبو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں کیسے پوچھیں جو دوست انجینئر ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ کالج میں زیر تعمیر انجینئرز کی پسندیدہ غزہ ڈیزل پر اٹھا ہوتی ہے اس کی دو وجوہات ہیں سستہ ملتا ہے اور چوبیس گھنٹے نکاح جاتا ہے انجینئرنگ کالج کے فائنل امتحانات میں حاضری کے دس نمبر ہوتے ہیں اور جس کے یہ نمبر پچھتر فیصد سے کم ہو اسے اپنا سبجیکٹ گرمیوں کی کلاسز میں ریپیٹ کرنا پڑتا ہے اسی لیے زیادہ تر سٹوڈنٹس کلاس مس نہیں کرتے خاص شدید نید ہی کیوں نہ آ رہی ہو آپ نے اکثر ایسی کلاسز میں لڑکوں کو کالی آنک لگا کر انتہائی انہماگ سے لیکچر سنتے دیکھا انجینئرز کا سب سے پڑھا دکھ یہ ہوتا ہے کہ فائنل پیپرز میں میڈ ٹرم کا سلیبس بھی شامل ہوتا یعنی پچھلا پڑھا ہوا بھی یاد رکھنا پڑتا ہے اس ظلم کے خلاف بھی تویٹر ٹرینڈ چلنا چاہیے پاکستان میں انجینئر بننے والوں کی بڑی تعداد بیرون ملک ملازمت کو ترجیح دیتی ہے کیونکہ عام خیال ہے کہ یہاں سفارش اور رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا میرا خیال ہے یہ غلط ہے میرا ایک دوست انجینئر نہ ہونے کے باوجود ایک کمپنی میں موبائل انجینئر کی جاب کر رہا ہے انجینئر کالج میں پریکٹیکل کی بڑی اہمیت ہے مستورات عموماً تھیوری پسند کرتی ہیں جبکہ حضرات پریکٹیکل پر زور گئے پریکٹیکل کے لیے ہر انجینئر کالج میں ایک لیب ہوتی ہے جہاں ہر سٹوڈن کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک عدد سیلفی ضرور بنائی جائے ظاہری بات ہے خود کو انجینئر ثابت کرنے کا اس سے اچھا موقع اور کوئی ہو نہیں سکتا میرے کئی دوست انجینئر ہیں اور بڑی کامیابی سے ٹیکسیاں چلا رہے ہیں جو لڑکے لڑکیاں تازہ تازہ انجینئر کالج میں داخل ہوئے ہیں ان سے کہنا ہے کہ انجینئر بننا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی خوب دل لگا کر پڑھیں محنت کریں انجینئر بنیں اور ڈگلی تے کر پرچون کی دکان کھولیں اس سے شامدار بزنس اور کوئی نہیں موسیقی